اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو لب بٹس کی فوڈز پر ہے کہ سردیاں گرمیاں آپ ان کو کون سی خوراک دیں گے سوڈ فوڈ میں کیا چیزیں اپنے لب بٹس کو ہم دے سکتے ہیں اور کیا ان کا سیڈ مکس ہوتا ہے اور کون سی ایسی خوراکیں ہیں جو کہ سارا سال ان کی چلتی ہیں اور کون سی خوراکیں موسم کے حساب سے تبدیل ہو جاتی ہیں تو آج ہم سوڈ فوڈ کو بھی ڈسکس کریں گے یعنی کہ جو نرم غزہ ہوتی ہے سوڈ فوڈ کی تو میں آپ کو پورے ہفتے کا شیڈول بتا دیتا ہوں کہ منڈے کو آپ نے ان کو کون سی چیز دینی ہے ٹیوزی کو کیا دینے ہے اور اس طرح پورے ہفتے کی کون سی خوراک کس دن چلے گی تو جیسا کہ ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں جو سنڈے کا اور سب سے امپورٹن فوڈ ہے اس کو آپ نے بلکل بھی مس نہیں کرنا لیکن یہاں بات کر لیتے ہیں اپنی منڈے کی تو وہ منڈے کو آپ نے اپنے لب برڈز کو ابلی ہوئی چھلی استعمال کروانی ہے اگر آپ کو تازہ چھلی مل جائے تو وہ کافی بیسٹ ہے ورنہ آپ چھلی کے دانے لے لیں اس کو آپ چوبیس گرنے کے لیے بھگو کر رکھ دیں اور اس کے بعد ابال کر اپنے لب برڈز کو یوز کروا ہے تو اس سے آپ کے لب برڈز کو کافی فائدہ ہوگا اس سے ان کی کاربو آئیڈریٹس کی کمی پوری ہوگی جس سے آپ کے برڈز ہیلتی اور ایکٹیو رہیں گے کیونکہ کاربو آئیڈریٹ انرجی کا وہ سورس ہوتا ہے جو برڈز کافی جلدی کنزیوم کر لیتے ہیں جس سے آپ کے برڈز کافی ایکٹیو رہیں گے اور آپ کے برڈز کا کلر بھی کافی اچھا رہے گا جس سے وہ کافی خوبصورت نظر آئیں گے تو آپ ایک پیر کے لیے دو چھلی کو ابال لیں تو ان کے لیے کافی ہے اگر آپ کے پاس زیادہ برڈز ہیں تو آپ زیادہ چھلی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ٹیوزڈے کی یعنی کہ منگل کی تو منگل کو آپ نے اپنے برڈز کو ابلی ہوئے چنے استعمال کروانے ہیں میں یہاں پر کالے چنوں کی بات کروں ان کے اندر کافی کونٹیٹی میں پروٹین پائے جاتا ہے جو کہ آپ کے برڈز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ کے برڈز بریڈنگ کرتے ہیں تو ان کے اندر کیلشیم کے ساتھ پروٹین کی بھی کمی آ جاتی ہے جس سے برڈز بعد میں انفرٹائیل انڈے دیتے ہیں تو اس لیے اپنے برڈز کو آپ چنے کا استعمال لازمی کروائیں چنوں کو بھی اگر آپ چاہیں تو رات کو بھگو کر رکھ سکتے ہیں اور مورننگ میں اپنے برڈز کو بوئل کر کر دے سکتے ہیں اور اگر ہم اس کے فائدوں کی بات کرنا تو اس سے آپ کے برڈز کی امیونٹی بھی سٹرونگ ہوگی یعنی کہ ہوتے مدائفیت ان کی کافی سٹرونگ ہو جائے گی اور جو آپ کے برڈز کی بلینڈ لائن ہوتی ہے وہ بھی کافی اچھی رہے گی یعنی کہ اس سے آپ کے برڈز کو صرف اس طرف فائدہ ہوگا کوئی بھی نقصان نہیں ہے تو اس کو بھی آپ ایک پیر کے لیے دو چمچ استعمال کر سکتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں ویڈنس ڈے کی تو ویڈنس ڈے کو اپنے برڈز کو آپ نے ویچی ٹیبلز یا فروٹ استعمال کروانے ہیں سبزیوں میں آپ نے لائن برڈز کو گاجہر مولی اس کے پتے وغیرہ چکندر ہو گیا اس کے علاوہ بند کو بھی دے سکتے ہیں اور پالک اور میتھی کا بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور فروٹ اپنے برڈز کو آپ سیپ دے سکتے ہیں امرود دے سکتے ہیں اور باقی جو فروٹ آپ کے برڈز شوک سے کھاتے ہیں آپ استعمال کروا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ سبزیاں اور فروٹ اپنے برڈز کو آپ نے بودھ کے دن استعمال کروانے ہیں اگر ہم ان کے فائدوں کی بات کریں تو اس سے آپ کے برڈز کے ملٹی ویٹامیٹ پورے ہوں گے اس سے آپ کے برڈز کی جو ملرلز کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی آپ کے برڈز اندر سے بہت اچھے رہیں یعنی کہ ان کے جو اورگر ہیں وہ کافی ہیلتی اور ایکٹیو رہیں گے جس سے آپ کے برڈز کافی اچھی بریڈنگ کریں گے تو اچھی بریڈنگ کے لیے سبزیوں اور پھل آپ کے برڈز کے لیے کافی امپورٹنڈ ہے اگر آپ کو بھت کے دن سبزیاں نہ ملیں تو آپ کسی بھی دن اپنے برڈز کو یوز کروا سکتے ہیں اور جو آپ کو میں شیڈیول بتا رہا ہوں اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو دل کے حساب سے اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ آپ کو اس طریقے سمجھانے میں مجھے بھی آسانی ہوگی اور آپ کو کافی آسانی سے سما جائے گا اور اگر آپ اس شیڈیول کو فولو کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں خود اسی شیڈیول کو فولو کرتا ہوں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد باہر ہی آ جاتی ہے بھئی تھرس دے کے یعنی کہ جمعیرات کی تو جمعیرات کو اپنے برڈز کو آپ نے بوئل ویڈ یعنی کہ ابلی ہوئی گندم کا استعمال کروانا ہے گندم آپ کے برڈز کے لیے بہت امپورٹنڈ ہے خاص طور پر جن برڈز کے ساتھ بچے ہوتے ہیں ان کے لیے گندم اتنی امپورٹنڈ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس سے آپ کے برڈز کے بچوں کی گروت بہت جلدی ہوتی ہے برڈز کے بچے بلکل ہیلدی اور ایکٹیو ہوتے ہیں اور خاص طور پر ان کے پر کافی شائننگ والے ہوتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ جن برڈز کو آپ گندم یوز کروائیں گے جب ان کے بچے نکل کر ویر آئیں گے تو ان کا سائز ہی بڑا ہوگا ان کی کلر بھی خوبصورت ہوں گے اور اگر آپ ان سے نیکس بیڈیٹنگ لیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کیسے اچھے ریزلٹ آپ کو ملے اسی لیے جمعی رات کے دن یہ ہفتے میں ایک بار اپنے برڈز کو ابلی ہوئی گندم لازمی دیں اگر آپ کے برڈز کے ساتھ بچے ہیں تو آپ ہفتے میں دو بار بھی گندم کو استعمال کروا سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ استعمال نہیں کروانا ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے برڈز انفرٹائل انڈے دے دیں تو یہاں تک بات ہوگا جمعی رات کی تو اب بات کر لیتے ہیں فرائیڈے کی یعنی کہ جمعے کی اس کے بعد نمبر آجاتا ہے سچر ڈے کا یعنی کہ ہفتے کا تو ہفتے کو اپنے برڈز کو آپ دیں گے ابلی ہوئے چاول ابلی ہوئے چاول بھی آپ کے برڈز کے لیے ان کے بچوں کے لیے بہت ہی اچھے ہیں اس سے آپ کے برڈز کی فیڈ کی کمی پوری ہوگی کیلشم بھی ہوتا ہے ابلی ہوئے چاولوں میں اور یہ آپ کے برڈز کے جو انڈوں کے چھلکے ہوتے ان کے لیے کافی اچھے ہیں جن دوستوں کے برڈز انفرٹائل انڈے دیتے ہیں یا اپنے انڈوں کو توڑ دیتے ہیں یا ان کے انڈے بہت ہی نرم ہوتے ہیں تو وہ دوست اپنے برڈز کو ہفتے میں ایک بار چاول لازمی استعمال کروائیں اس سے آپ کے برڈز کی ہڈیاں ہی مضبوط رہتی ہیں جس سے آپ کے برڈز بالکل ایکٹیو ہوں گے ہیلتی ہوں گے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو برڈز ہیلتی ہوتا ہے وہ بہت اچھی بریڈنگ کرتا ہے اس لئے ہفتے میں ایک بار ابلیوے چاول آپ نے لازمی دینے ہیں اس کے بعد سنڈے کی بات جو کہ میرے سب سے کافی امپورٹن خوراک ہے اور میں نے اس کے بارے میں آپ کو سٹارٹ میں تھوڑا سا بتایا تھا تو یہ ہے ایگ فوڈ ایگ فوڈ بنانا کافی احسان ہے میں اپنی کافی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے ایک ادر انڈا لے لینا ہے اور دو بریڈ آپ نے لے کے اس کے اندر مکس کر لینی ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ گاجر بھی مکس کر سکتے ہیں یعنی کہ گاجر کو قدو کش کر کے اس کے اندر آپ ڈال دیں گے تو یہ آپ کے برڈز کے لئے ایک بہت ہی اچھی خوراک بن جائے گی تو یہ اپنے برڈز کو اپنے اتوار کو استعمال کروانی ہے اور اگر آپ اپنے برڈز کو ایگ فوڈ نہیں دینا چاہتے یا آپ کے برڈز ایگ فوڈ نہیں کھاتے تو آپ مختلف قسم کی دالوں کو مکس کر کے اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں اس ٹوپک پر میں آلڈری ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن آپ کو میں یہاں بتا دیتا ہوں تو دالوں میں آپ کوئی بھی دال لے سکتے ہیں جو کہ آپ کے گھر میں آسانی سے ویلیبل ہو آپ اس کے اندر لوبیا لے سکتے ہیں کالے چنے لے سکتے ہیں اور جو ہرے مونگ کی دال ہوتی وہ بھی آپ کے برڈز کے لئے کافی اچھی ہے اور جو چنے کی دال ہوتی وہ بھی آپ نے مکس کر لینی ہے رات کو آپ نے سب دالوں کو بھگو کر رکھ دینا ہے اور صبح کے وقت اپنے برڈز کو عبال کر آپ نے دینی ہے تو آپ کے لوب برڈز کافی شوک سے کھائیں گے ان کی ہر قسم کی نیوٹریشن کی کمی اس سے پوری ہو جائے گی تو اگر آپ املہ ہوا انڈا اور بریڈ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں ورنہ جو مکس دالیں ہوتی ہیں وہ بھی بالکل اچھی ہیں آپ کے برڈز کے لئے تو یہاں تک آپ کو میں نے پوری ہفتے کا لوب برڈز کا وہ شیڈیول بتا دیا ہے جو کہ اپنے برڈز کو آپ نے پورا سال استعمال کروانا ہے لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو ایگ فوڈ ہے یہ آپ نے اپنے برڈز کو گرمیوں میں نہیں دینا اور خاص صور پر جب وہ شدید گرمی ہو اور آپ کے برڈز بریڈنگ پر نہ ہو باقی جتنی بھی خوراکیں آپ اپنے برڈز کو پورا سال دے سکتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں سیڈ مکس کی جو کہ سردی اور گرمیوں کا تھوڑا سا چینج ہوتا ہے میں آپ کو دونوں موسم کا بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر ویڈیو چھی لگی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں آپ کو صرف ایک سیکنڈ لگے کا لائک کرنے میں اور اگر کوئی بھی کوئیسن ہے کوئی بھی پروبلم ہے تو آپ کمیٹ بوکس میں لکھ دیں میں انشاءال آپ کو وہ پروبلم بھی حل کروں گا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریپلائے کروں تو اب بات کر لیتے ہیں سیڈ مکس کی تو آپ لب برڈز کی سیڈ مکس میں وہ چیزیں استعمال کریں گے جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو لب برڈز آنی سے کھا سکیں تو نمبر ون پر آپ اس کے اندر کنگنی ڈال سکتے ہیں آپ نے باریک کنگنی اور موٹی کنگنی لے لینی ہے اس کے اندر آپ نے باریک بچرہ بھی ڈال دینا ہے اور جو سن فلاور سیڈ ہوتا ہے ان کو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے اور جائی اور بنگ کے بیج ڈال لیں ہیں ان سب کی ریشو کی طرف میں نہیں چلتا اس پر میں علیدہ ویڈیو لاؤں گا اور پہلے بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن آپ کو لب برڈز کا مارکیٹ سے بھی سیڈ مکس مل جائے گا اور میں آپ کو صرف اس طرف یہاں پر ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ گرمیوں میں آپ نے لب برڈز کو سن فلاور سیڈ کم مکتار میں دینے ہیں اور بنگ کے بیج بلکل ان کے سیڈ مکس سے نکال دینے ہیں جبکہ سردیوں میں آپ نے سن فلاور سیڈ بھی اپنے برڈز کو زیادے دینے ہیں اور بنگ کے بیج بھی آپ ایک کلو کے اندر سو گرام ڈال سکتے ہیں اور جب آپ کے لب برڈز کے بچے نکلائیں تو پھر اپنے لب برڈز کو آپ سن فلاور سیڈ استعمال نہ کروائیں کیونکہ اس سے آپ کے برڈز کے جو بچے ہوتے ہیں وہ مر سکتے ہیں سکتا ہے کہ آپ کے برڈز اپنے بچوں کو ڈریک سن فلاور سیڈ فیڈ کروا دیں جس سے وہ مر جائے تو اس لئے جب آپ کے برڈز کے بچے نکلائیں تو سن فلاور سیڈ استعمال نہ کروائیں باقی جو چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہوں اپنے برڈز کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو یہاں تک بات تو کوئی لب برڈز کی پسندیدہ خوراکی ہیں اور جن سے وہ جلدی بریڈنگ پر آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے فیشر لٹینو ایل بینو یا کوئی بھی لب برڈ رکھا ہے اور وہ بریڈنگ نہیں کر رہا تو آپ لیفٹ والی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت اچھی انفارمیشن ملے گی اور آپ کے ہاں بھی بریڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور اگر اپنے لب برڈز کو آپ بریڈنگ فارمولا استعمال کرانا چاہتے ہیں اور ایک نیچرل بریڈنگ فارمولا تو آپ رائٹ والی ویڈیو کلک کر لیں اور درمیان والے بٹن کلک کر کے آپ نے چنل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فیمان اللہ